اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بالکل ٹک ٹاک الحمدللہ تو جناب آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنے فل ڈے روٹین کے حملوں کی کیا کیا ہوتی ہے روٹین کیا میں کرتی ہوں پورا دن کیسے سب کچھ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ نماز وغیرہ چھے بجے کا الارم لگا ہوتا ہے کیونکہ آج کل سردیاں ہیں تو چھے بجے تک جو ہے وہ بلکہ چھے پونے سات بجے تک جو ہے وہ روشنی نہیں ہوتی ہے تو ٹائم ہوتا ہے نماز کا تو چھے بجے اٹھ جاتی ہوں نماز دونوں پڑھتے ہیں میاں بی بی کٹھے نماز پڑھتے ہیں تو ابھی ہزبین نماز پڑھ رہے تھے میں نے جو ہے وہ سوئیہ سین پڑھ لی جلدی سے اور ہزبین ناشتہ وغیرہ کر کے اور آفیس جا چکے ہیں ان کو بھیج کے تو ابھی روشنی ہو گئی ہے تو میں ابھی جا رہی ہوں تھوڑا سا واک کے لیے میں نے سوچے کیوں نہ واک اپ سٹارٹ کر دی جائے کیونکہ موسم جو ہے وہ اچھا ہوگے تو آج جو موسم ہے نا وہ بھی بڑا مزے کا ہوا ہوا تھا ہوا بھی چل رہی تھی اور دھوپ بھی ساتھ میں نکلنے مالی تھی اور اس کو کیا کہتے کہ جو صبح کی جو تھنڈ ہوتی ہے نا وہ بڑے مزیگ ہوتی ہے یہاں پہ اتنے زیادہ تھنڈ پڑتی نہیں ہے وہ تھرچی جو پڑتی ہے نا وہ بڑے مزیگ لگتی ہے تو ساتھ ہی جو ہے جب بھی نیچے کا چکر لگتا ہے نا تو کچھرا لازم پھینکنا ہوتے تو میں نے کہا چلو کچھرا بھی میں ساتھ ہی لے چلتی ہوں کچھرا بھی پھینکاتی ہوں اور پھر واک سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو سین ہے نا یار یہ میرا موسٹ فیوریٹ سین ہے میں اس لیے اس روٹ پہ چلتی ہوں صبح چلتی ہوں شام جو بھی واک کرنی ہوتی ہے اسی پہ چلتی ہوں کیونکہ آپ کی نیچے سے نہیں کہا کہ جاتے ہو اتنی کوئی پیاری وائبز آتی ہیں نا یار مزیگ ہی آ جاتے ہیں ابھی جو ہے وہ میں مین روڈ پہ جو اپنا ایک ٹریک پکڑنا تھا وہ میں نے پکڑ لیا ہے اچھا جو میرے پچھلی ویڈیوز لوگوں نے دیکھی ہیں جن کو پتا ہوگا میرے پرانے گھر کا وہ کہا ہے کہ وہ پروپر ایک ٹریک بنا ہوا تھا تھوڑا سا کہ جو ٹریک بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر آپ واک کرو یہاں پہ اس طرح سے ایک ٹریک پروپر بنا ہوا نہیں ہے تو اسے سائیڈ پہ واک کرنی پڑتی ہے یہاں پہ گاڑیوں کی اتنا کوئی شور آتا ہے نا یار اتنا شور آتا ہے نا اس لیے میں واک کے لیے نکلتی ہی نہیں ہوں اندر اندر سٹریٹ کے اندر اندر ہی رہتی ہوں تو واپس آ کے میں نے کیا کہ ناشتہ وغیرہ کیا ہے پہلے واک کی تھی پھر میں نے کہا واپس آ کے ہی ناشتہ کروں گی تو اس کے بعد جو ہے یہ ہم لوگ نے باربی کیو کیا تھا نا اس کا اتنا کوئی سمان پڑھا ہوا تھا کہ یہ پیچھے نا ہم لوگ نے کیا کیا تھا کہ اس دفعہ ہم لوگ نے ایک ہی اچھا رو ٹرپ کیا تھا دو تین دن کا تھا ہم لوگوں کا دوبائی شارجہ اجمان وغیرہ کی طرف تھا تو وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اتنا کوئی اس کا کونٹنٹ پڑھا ہوئے نا کہ مجھے نا اس کو ایڈیٹ کرنے کا اتنا مجھے مشکل ہو رہی ہے میں کہہ رہی ہے میں کون کون سی کلپ نکالوں کہاں سے نکالوں کیسے اس کو ارجسٹ کروں تو تھوڑا ایسا نا وہ ڈیلے ہوا ہوئے تو اس کا جو ہے وہ سمان ہم لوگ اتنا زیادہ لے کے گئے تھے کیوں کیونکہ اگر ایک دن کا ہونا تو وہ اتنا سمان نہیں ہوتا ہے تو باربی کیو کرنا تھا کیمپنگ کرنی تھی اور جو جو سمان چاہیے تھا نا ہماری گاڑی فل ہوئی ہوئے تھے پلکل سپیس نہیں تھی پیچھے صرف آگے جو ہم لوگ دو بیٹھے ہوئے تھے بلکہ میری سیڈ پہ بھی کچھ چیزیں پڑھی ہوئے تھے تو ہر میں آپ لوگ کے ساتھ نا شیئر کروں گی تو یہ جو باربی کیو کا سمان تھا نا وہ آدھا میں لے کے گئی تھی کچھ جو چیزیں نہیں چاہیے تھے وہی دہ رکھی تھی تو اب بھی جو ہیں ان سب چیزوں کو میں سیٹ کر لیتی ہوں ساری چیزیں ان کی چکوں پہ دوبارہ رکھ دیتی ہوں باربی کیو ہوگا ابھی لیکن وہی بات کہ یہاں پہ پاس پاس ہی ہوگا تو اس کے لیے تنا سمان نہیں چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بس یہی چار پانچ مہینے ہوتے ہیں جس میں لوگ باہر نکلتے ہیں باربی کیو کرتے ہیں اس کے بعد بس آپ لوگ ان اندر جو ہے وہ قید ہو جانا ہوتا ہے بس مال میں جاننا ہے گھومنا ہے اور بس اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے باہر تو نکل نہیں سکتے تو یہ جو پھر ٹائم ہے نا اس میں بہت راش ہوتا ہے ہم لوگ ایک جگہ اس دن باربی کیو کرنے کے لیے یہ یار ایک گھنٹہ ہم لوگ کھڑے رہے پارکنگ کے لیے ہم لوگوں کو پارکنگ ہی نہیں مل رہے تھے تو اتنا راش ہوتا ہے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ہر کوئی نکلا ہوتا ہے جیسے جیل سے چھوٹتے ہیں نا تو چلیں ہر میں یہ سارے چیزیں جو ہیں ان کو ان کی جگہ پر سیٹ کر دیتی ہوں اچھا جیسے کہ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں یہاں پر پروپر طرح سے بڑے بڑے گھر نہیں ہیں تو فلیٹس وغیرہ ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے نا کہ جتنی چیزیں چیزوں کے اندر ہو سکے نا اتنا ہی بیسٹ ہوتا ہے آپ جیسے کہ میرے پاس یہ اس کو کیا کہتے ہیں گولر پڑا ہوا ہے جس کے بیچ میں ہم لوگ لے کے جاتے ہیں آئیں اس وغیرہ ڈال کے جو بھی چیزیں ہیں تو اس کے بیچ میں میری بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں اور دوسری جو باسکیٹ تھی اس کے اندر بھی میری بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں تو ابھی میں یہی کوشش کر رہتی اس کے اندر سیٹ کرنے کی تو ایک تو یہ اس کے اندر وہ چولا بڑا ہوا ہے جو گیس ولہ ہم لوگ باہر use کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ گیس کو کہتے ہیں کہ مجھے بار بار میرے سامنے نہ پڑی ہو ہوتا ہے کہ ایک چیز نکالنے کے لئے ہمیں سو چیزیں ہٹانی پڑتی ہیں تو اس لئے مجھے ہوتا ہے کہ ساری چیزیں جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کسی چیز کے اندر سیٹ ہو جائے سائیڈ پر میں ہو کے رکھ دوں جب مجھے چاہیے ہو میں تب نکال لوں تو بس میں وہی کوشش کرتی کچھ چیزیں آ رہی تھی کچھ چیزیں آئی نہیں رہی تھی اس کے بیچ میں تو پھر میں نے کہا کہ چلو سیٹ کرتے ہیں میں لگی رہی کہیں نہیں کہیں سے پھر میں نے سیٹ کری لیا تو وہ سارا وغیرہ کام کر کے گھر کا میں نے سارا کام صفائی چاہیے جو بھی تھی وہ سب کر کے بردن شرطن دھو کے تو پھر تھوڑے سی میں نے ریسٹ کی تھی اور اس کے بعد اب شام ہونے والی ہے تو میں نے کہا کہ چلو اب کیچن میں چلتے ہیں آہستہ آہستہ کام کریں گے ہو جائے گا تو ابھی میں سب سے پہلے آٹا گوننے لگی ہوں اور پھر اس کے بعد میں کھانا بناوں گی کیوں کیونکہ میرا ہوتا ہے کہ ہسپنڈ کے آنے سے پہلے میرا کھانا ریڈی ہو جائے اور ٹائم لے ہم لوگ کھانا کھا کے فری ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ کیوں کیونکہ نو دس بجے تک سونا نو بھی نہیں دس بجے تک سونا ہوتا ہے تو پھر وہ نا ہیوی ہیوی فیل ہوتا ہے تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی ہم لوگ کھا لے تو ابھی میں جلدی سے آٹا گون لیتی ہوں اور اس کو تھوڑے دیر کے لئے میں رکھ دیتی ہوں اور جب تک یہ سوفٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد میں اس کو گون لیتی ہوں تب تک میں نے آٹے کو رکھ دیا ہے سوفٹ ہونے کے لئے تب تک ہم لوگ اپنی سبزی کاٹ لیتے ہیں اور آج میں بناوں گی بھنڈی اور سبزی جو ہے نا سبزی میں سب سے اچھی مجھے نام بھنڈی اچھی لگتی ہے مجھے سبزی کا کوئی آپشن چوز کرنا ہوگا تو میں بھنڈی کروں گی اور اس کے علاوہ جو بھی چوز کرنا ہوگا میں بریانی کروں گی کیونکہ مجھے بریانی بہت پسند ہے بہت پسند ہے مجھے دل کرتا ہے اب جس دن میری بریانی ختم ہو رہی ہوتی ہے نا تو مجھے ہوتا ہے کہ ساتھ یہ کور بنا لو لیکن ایسا ہوا نہیں سکتا تو ابھی کیا کرتے ہیں کہ میں نے سبزی کو تھوڑے دیر پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے تاکہ تھوڑی سے اس کو نا واش کرنا تھوڑا ایزی ہو جائے تو تب تک جو ہے وہ میں نماز پڑھ لیتی ہوں اثر کی اور اس کے بعد ہم لوگ کھانا بنانا سٹارٹ کریں گے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں بھنڈی اچھا میں نا پہلے آلو نہیں ڈالتی تھی جب میں یہاں پہ آئی میری شادی کے بعد نا تو یہ لوگ ڈالتے تھے میرے ہزبن لوگ ڈالتے تھے تو پھر اب میں بھی ڈالنا شروع ہو گئے تو یار واقعی میں بہت مزا کرتی ہے آلو چھوٹے چھوٹے کٹ کے بھنڈی کے سائز کے کٹ کے تو ڈالیں تو بہت مزا کرتے ہیں اور حاصل کر تب آپ لوگ ڈالیں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ بھنڈی تھوڑی سی کم ہے تو اس کے ساتھ آپ آلو ڈال کر اس کو ترزادہ کر سکتے ہیں تو نہیں میں نے اس لیے نہیں ڈال لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں مسالہ بناتی ہوں پہلے میں ایسی بنا دیتی تھی لیکن اس سے یہ کہ بھنڈی ٹوٹ جاتی تھی مجھے ٹوٹی بھی بھنڈی نہیں اچھے لگتی مجھے تھوڑی سینا کچھ کچھ اچھے لگتی ہے تو اس لیے میں مسالہ بنا لیتی ہوں آلو ڈال کے تھوڑا سے گل جائیں اور پھر اس کے بعد میں بھنڈی ڈال کے پانچ منٹ سیف رکھوں گی اور یہ بالکل رڈی ہو جاتی ہے تو اس طرح مزے کی میں بناتی ہوں تو کھانا وغیرہ کھا کے ابھی ہم لوگ آگئے ہیں باہر کیوں کیونکہ ہمیں ایک تو یہ کام تھا جی کہ لانڈری میں کپڑے دینے تھے اس کے بعد ہم لوگوں کو ایک دو اور کام تھے چیزیں لینی تھی وہ نہیں ہیں اور اس کے بعد گھر آگئے ابھی ہم لوگ مووی دیکھ رہے تھے اور یار میکیاب تو مجھے اتنے دنوں سے کریونگ گو رہی تھی نوڈلز کی میں اوائٹ کری تھی لیکن میں نہیں کر پائی اور میں نے بنا ہی لیے حالانکہ میں نے کھانا اچھا بلا کھایا تھا لیکن اس کے بعد ہم لوگ جب مارکیر سے واپس آئے تو میں نے یہ بنا لیے تو میں نے کہا چلو ہیر کوئی نہیں تو ابھی بس یہ انجوائے کرتے ہیں چاہے شاہے ابھی ہزبنڈ کو بنا کے دیئے انہوں نے پی ہے تو ابھی جو ہے بس انجوائے کرتے ہیں اور ابھی ہم لوگ تھوڑتے کے بعد سو جائیں گے چلیں جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھے لگے گی اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اوکے جی اللہ حافظ